اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کرنے آلے ہیں ایک ایسے مسئلے کے اوپر جو ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں رکھتا ہے جیہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈنکی فلائٹس کی اور ڈنکی رائٹس کے بارے میں انہیں ڈنکی فلائٹس بھی کہا جاتا ہے ڈنکی وٹ پنجابی لینگویج کے ایک ٹم کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے یہ ایک اس طرح کی غلط راہ ہے جس کے اوپر لوگ اچھے مستقبل کی تلاش میں نکل جاتے ہیں مگر وہ آنے آلے خطروں سے بے خبر رہتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو تباہ کر لیتے ہیں جو ان کی زندگی میں آنے آلے خطرات ہوتے ہیں ان کا ذکر میں آگے چل کر ویڈیو میں کرتا ہوں جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کرا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حالات سے تنگ وہ لوگ جو اچھے مستقبل کی تلاش میں بیرون ممالک جانے کے خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیت تو اچھی ہوتی ہے مگر ان کے طریقے غلط ہوتے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ صحیح طریقے سے جا بھی رہے ہیں یا کہ وہ غلط طریقے سے جا رہے ہیں جبکہ جن لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ان کو آنے آلے خطرات کے بارے میں بھی معلوم ہوتا ہے وہ حالات کی سنگینی کو جانتے بھوچتے بھی یہ قدم اٹھا لیتے ہیں اور یہ ایک ایسا قدم ہے جو انسان اٹھا تو لیتا ہے لیکن اپنی زندگی کو برباد کر دیتا ہے ڈنکی ایک ایسا سفر ہوتا ہے جس کے اندر انسان تھکار کر مارا جاتا ہے اور جو لوگ اس میں سروائیب بھی کر چکے ہیں وہ لوگ بھی یہی بات بولتے ہیں کہ یہ سفر کبھی مت کریں آخر کون سا یہ سفر ہے جو انسان کو اتنا دادہ تھکا دیتا ہے آخر کون سی یہ منزل ہے جس کی تلاش میں انسان نکلتا ہے اور دردر بھٹکتا رہتا ہے جبکہ آنے آلے ہر خطرے سے وہ مکمل طور پر لائلیم ہوتا ہے ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں صرف پاکستان سے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا سے لوگ ڈنگی فلائٹس میں سفر کرتے ہیں اس میں ڈیفرنٹ گنٹریز شامل ہیں جیسا کہ انڈیا بنگلہ دیش آفغانستان نیبال بھوٹان سری لنکا برما ایران اور بھی ڈیفرنٹ اسی طرح کے گریب ممالک کے لوگ یہ سفر کرتے ہیں جو ان ملکوں کی لسٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ لمبی ملتی ہے اس میں پاکستان بھی شامل رہتا ہے دوستو اب اصل ٹاپک پہ آتے ہیں یعنی کیوں یہ لوگ یہ سفر کرنا چاہتے ہیں اور یہ کس طرح سے یہ سفر کرتے ہیں اگر بیسیکلی دیکھا جائیں تو ان کی نیت بلکل صاف ہوتی ہے یہ بھار ممالک جا کر اچھے آمدنی کمانا چاہتے ہیں جو ان کے سفر کا روک ہوتا ہے وہ زیادہ تر امریکہ کینیڈا آسٹریلیا اور یوکے کی طرف ہوتا ہے یہ وہ کنٹریز ہیں جن کے اندر جوب اپورچنٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں اسی لئے ان لوگوں کا روک ان کنٹریز کی طرف زیادہ رہتا ہے ان میں زیادہ تر اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جن کے باپ بلکل بھی کوئی سکلز نہیں ہوتے یہ لوگ محنت اور مزدوری کے گرس سے ان ممالک کی طرف اپنا روک کرتے ہیں ان میں زیادہ تر لوڈنگ کے کام اور اسی طرح کے کاموں میں یہ لگ جاتے ہیں دوستو مسئلہ یہاں سے شروع نہیں ہوتا کہ کس طرح سے یہ کام کیا کرتے ہیں اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے کہ ان ممالک تک یہ لوگ پہنچتے کیسے ہیں دراصل میں ایک پورا نیٹورک کام کر رہا ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے جنگ کی نیٹورک اس میں بہت سارے اس طرح کے ایجنٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کو مختلف قسم کے جھانسے دیتے ہیں یعنی کہ اگر کوئی بہت زیادہ گریب شخص ہے تو اس کے لیے شپ کا یا کے کنٹینر کا سفر یہ منتخب کرتے ہیں جبکہ کوئی انسان اگر تھوڑے بہت پیسے آرینج کر سکتا ہے تو یہ اس کے لیے فلائٹ کا سفر بھی منتخب کر لیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر کے پاس تو ویزا اور پاسپورٹ بھی نہیں ہوتے یہ ایجنٹ مختلف قسم کے کام ان کے لیے کرتے ہیں جیسا کہ ان کو فیک پاسپورٹ بنا کے دیتے ہیں اس کے علاوہ فیک آئی ڈی بنا کے دیتے ہیں فیک ڈرائیونگ لیسنز بنا کے دیتے ہیں جبکہ نقلی ویزا کا بھی یہ لوگ انتظام کر لیتے ہیں جو زیادہ تر ٹنکی فلائٹ سے سفر کرنے آلے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمیگریشن گاؤنٹرز کے اوپر ہی پھج جاتے ہیں یعنی کہ ان کو پگڑ لیا جاتا ہے جبکہ ان کے خلاف ناروہ سلوک بھی کیا جاتا ہے ان کو جیل بھی ہو سکتی ہے زیادہ تر ان لوگوں کو ائرپورٹ سے ہی ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ اتنی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں جن کے پاس نقلی پاسپورٹ یا کہ نقلی ویزا ہوتے ہیں اسی لئے وہ دوسرے ممالک ہوتے ہیں وہ زیادہ سخت ایکشن نہیں لیتے اور فوری طور پر ان بندوں کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں جبکہ ان کا ملک ہوتا ہے تو ان کے قانون بھی ہوتے ہیں وہ کسی بھی انسان کو کسی بھی کیس میں پسا بھی سکتے ہیں یا کہ اگر انہیں کوئی شک ہو جاتا ہے تو اس کو جیل بھی ہو سکتی ہے یعنی انسان مکمل طور پر ویباس اور لاچار ہو جاتا ہے جبکہ اگر لکی لئے انسان ائرپورٹ سے بہار بھی آ جاتا ہے تو اس کے لئے ایک لمبا سفر منتظر ہوتا ہے تو آ جاتا ہے یہاں سے ایجنٹس ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنا سفر خود ہی تیہ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جن کنٹریز کے اندر یہ ایجنٹس ان کو لے کر جاتے ہیں وہ اس طرح کے کنٹریز ہوتے ہیں جن کا ویزا بھی آرام سے مل سکتا ہے اور جہاں پر آپ ایزیلی سفر بھی کر سکتے ہیں بینا کسی خطرے کے یہ چھوٹے اٹھے سے کنٹریز ہیں جن کی بہت طویل لسٹ ہے زیادہ تر یہ یوکے کے مقام پر ہوتے ہیں جبکہ اس کے اندر میکسیکو میں بھی ایجنٹس لے کر چلے آتے ہیں اور کینیڈا میں بھی لے آتے ہیں کینیڈا اور میکسیکو سے یہ لوگ سفر کرتے ہیں اور ان کا سفر ہوتا ہے پیدل کہا جاتا ہے سفر کئی دنوں پر محید ہوتا ہے میکسیکو کے اندر تو اتنا طویل ایک ڈیزرٹ آ جاتا ہے جس میں سفر تے کرنا ہوتا ہے کہا جاتا ہے وہاں بہت زیادہ سخت گرمی ہوا کرتی ہے جبکہ دور دور تک نہ آدم نہ آدم ذات ملتا ہے سیملیر یہی حال لیتا ہے کینیڈا کے اندر جہاں پر برفانی صورتحال چل لی ہوتی ہے یعنی کہ وہاں پر مائنس 30 سے لے کے مائنس 40 ڈگری کا ٹمپریچر رہتا ہے اتنی سخت سردی ہو یا اتنی سخت گرمی ہو اس میں کس طرح سے انسان سفر تے کر سکتا ہے بلفرد اگر یہ سفر بھی انسان تے کر لیتا ہے جو کہ کئی دنوں کے اوپر محید ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کے لیے نئے چیلنجز ہوتے ہیں جیسا کہ امریکہ یا یوکے کے اندر اس کی انٹری لینا روزانے کی بنیاد پر امریکن گورنمنٹ اور یوکے گورنمنٹ لوگوں کو گرفتار کر رہی ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گیر قانونی طور پر ان کے ملک میں گسنے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں دیکھا جائے تو ان پکڑے آنے حالوں کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے ان کو پکڑ لیا جائے تو ان کو پرکیس چلتا ہے اور کوئی سخت سے سخت سزا بھی ان کو مل سکتی ہے زیادہ تر اس میں کئی سالوں کی قید کی سزا ہوتی ہے یعنی کہ اگر انسان کسی اچھے خواب کو لیتے ہوئے ان کے کنٹریز میں پہنچ بھی جاتا ہے کئی سختیاں جھیلنے کے بعد تو اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے جبکہ وہ ایجنٹ اور بروکر ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف ان کو کسی کنٹری تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتے ہیں اس کے آگے کی ذمہ داری وہ لوگ نہیں لیتے ہیں سیمیلرلی اسی طرح سے کشتیوں کے سفر گرے آتے ہیں یہ کشتیوں کے سفر اور زیادہ تھکانے والے ہوتے ہیں ابھی ریسنٹ دنوں میں ایک کشتی کا واقعہ پیش آئے تھا جس میں کئی پاکستانی مارے گئے تھے یہ ایک ڈنکی کشتی تھی جس کے اندر ساڑھے سات سو لوگ سفر کر رہے تھے کہا جانتا ہے اس کشتی کے سفر کے اندر کئی لوگ مارے گئے تھے کہ وہ نیوز میں بچنے آلوں کی تعداد بتائی گئی تھی وہ صرف ایک سو بارہ تھی ان ایک سو بارہ بچنے آلے لوگوں میں کچھ پاکستانی بھی شامل تھے جبکہ جو زیادہ تر پاکستانی تھے وہ اندر کال کر گئے تھے یہ ایک بہت زیادہ بیانک واقعہ پیش آئے تھا جتنے بھی یہ پاکستانی تھے یہ ڈیفرنٹ شہروں سے نکلے تھے ان میں زیادہ تر کا تعلق آزاد کشمیر سے اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے بتایا جاتا تھا جبکہ کچھ پنجاب کے اور کچھ خیبر بکتونخواہ کے لوگ بھی اس میں شامل تھے ان کی لاشے جب پاکستان آئی تھی تو ایک قورا مچ چکا تھا ان میں سے کئی سوکی تو لاشے بھی نہیں مل پائیں تھی یہ ایک کشتی کو لٹنے کا واقعہ تھا جس کی وجہ سے ان کی لاشے بھی ملنا سکیں تھی ان کے گھروں کے اندر ایک سوک کا محول رہا تھا اس کشتی میں صرف پاکستانی ہی سفر نہیں کر رہے تھے بلکہ کئی ممالک کے لوگ اس میں سفر کر رہے تھے انہوں نے ممالک کے اندر اس بات کا صدمہ بنایا گیا تھا جبکہ روم کے حدود کے اندر یہ واقعہ پیش آیا تھا کہا جاتا ہے ان لوگوں نے ان کو ریسکیو بھی کر رہا تھا اس وقت جو سیکیورٹی ادارے تھے انہوں نے اس واقعے کی پوری ریسرچ کری تھی اور جو بات سامنے آئی تھی وہ تھی اوورلوڈنگ یعنی ان کے مطابق ایک کشتی جس کے اندر سو سے پیڑ سو لوگ کی کیپیسٹی ہے اس میں ساڑھے سات سو لوگ سوار تھے ان کے مطابق ایک چھوٹا سا توفان بھی اس کشتی کو الٹ سکتا تھا اور یہ بات حقیقت ملتی ہے یہ دنگی کشتیاں اسی طرح سے اوورلوڈ کری جاتی ہیں اور یہ سارا کام ہوتا ہے پیسوں کے لیے یعنی کہ چند پیسوں کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو دعوں پر لگا دیا جاتا ہے جو ان کا کشتی کا سفر ہے وہ دنیا کا ایک بھیان اکترین سفر بھی کہلاتا ہے اس میں ایک کیوں پر ایک انسان پڑا ہوتا ہے کئی دنوں تک یہ لوگ بھوک اور پیاس سے سفر کرتے رہتے ہیں جبکہ کئی کئی لوگ تو ان میں سفوکیشن سے اور بیمار ہونے سے مر جاتے ہیں دوستو یہ جو ایجنٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ ظالم ہوتے ہیں یہ پیسے لے کر انسانوں کی زندگی کا سودہ کر لیتے ہیں یہ سودہ نہ صرف شپوں کے اور ایروپلین کے سفر میں ہوتا ہے بلکہ سودہ کنٹینر کے سفر میں بھی ہوتا ہے یہ کسی بھی شپ کے اوپر بند کنٹینر کے اندر انسانوں کو سوار کر دیتے ہیں اور یہ دنیا کا اتنا بھیانک ترین سلوک ہے جو جیتے جاتے انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یعنی یہ سانس لیتے ہوئے انسانوں کو ایک بند ڈبے کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور جو یہ سفر کر رہے ہوتے ہیں یہ دنوں پہ محید نہیں ہوتے یہ مہینوں پہ محید سفر ہوتے ہیں اتنے طویل سفر سے ہی انسان کی جان چلی جاتی ہے جبکہ جو لوگ اپنی مندل تک پہنچ بھی جاتے ہیں آگے کا سفر اگن ان کے لیے ناممکن ہوتا ہے یہ وہ سفر ہوتا ہے جو ان کو پیدل تیہ کرنا ہوتا ہے اس میں جنگلوں میں ویرانوں میں سہراؤں میں اور برباری کے علاقوں میں یہ لوگ پیدل سفر کرتے ہیں اگر خوش قسمتی سے کوئی کسی گنٹری میں پہنچ بھی آتا ہے اپنی انٹری لے بھی لیتا ہے تو وہاں پر پکڑے آنے کے چانسز بھی رہتے ہیں یعنی اگر اس ملک کی کسی بھی فورس کے حد تے چڑھے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناروہ سلوک کرتے ہیں خاص کر کے ان کے ساتھ ناروہ سلوک کرنے کی نیشنیلیٹی بھی وجہ رہتی ہے انڈین پاکستانی بنگلہ دیشیوں سے یعنی یہ براؤنسکین والوں سے پوری دنیا ویسے ہی بہت خار رکھتی ہے جب یہ لوگ کسی کریمنل ایکٹیوٹی میں آیا جاتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ بورا سلوک کیا آتا ہے ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کی ایک الگ داستان ہے پھلال ہم ٹاپک پر آتے ہیں دوستو یہ دنگی کا سفر ہوتا ہے یہ بہت زیادہ خطرناگ ہوتا ہے بہت زیادہ پیچیزہ ہوتا ہے جو بروکرز یہ سفر کراتے ہیں ان کے سینوں کے اندر دل ہی نہیں ہوتے یعنی انسانوں کے ساتھ بھیڑ بکریوں سے بھی زیادہ بورا سلوک کیا آتا ہے دوستو اب آتے ہیں اصل بات کے اوپر کہ لوگ یہ سفر کیوں کر رہا ہوتے ہیں جس طرح کے حالات پاکستان میں چلنا ہے ہیں یعنی کہ گربت اور مہنگئی ان حالات سے تنگ لوگوں کا جو ایک ہی فیصلہ رہتا ہے وہ ہوتا ہے کسی بھار ملک جا کر پیسے کمانا کسی بھار ملک جانا ان لوگوں کے لیے لیگلی پوسیبل نہیں ہوتا اس میں یہ سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو رہتا ہے وہ ہوتا ہے ویزا کا یعنی کہ بہت سارے لوگوں کو تو ویزا ہی نہیں ملتا ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی سکلز نہیں ہوتے نہ کہ کوئی تعلیم ہوتی ہے یہی وجہ رہتی ہے جو ان کو کسی کنٹری کا ویزا نہیں مل پاتا اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے لوگ انہی ایجنٹس کا سہارا لینے لگتے ہیں یہ وہ ایجنٹس ہوتے ہیں جو انہی لوگوں کی تلاش میں ہوتے ہیں یہ ایجنٹس دراصل میں پورے کے پورے مافیا ہوتے ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس میں دیگر کرائم کے اندر بھی یہ لوگ ملوث رہتے ہیں یومن ٹریفیکنگ اور بھی اسی طرح کی مجرمانہ حرکات کے اندر یہ گروہ ملوث ہوتے ہیں یہ بے قصور ضرورت مند لوگ جانے ان جانے ان لوگوں کے آتے چڑھ جاتے ہیں اور یہ بے ضمیل لوگ ان کو ایک نا ختم ہونے آلے سفر پہ روانہ کر دیتے ہیں الیگل ایمیگریشن کرنے والے جب پکڑے آتے ہیں تو ان کے ساتھ بہت ناروہ سلوک کیا آتا ہے ایسے کئی سو نوجوانوں کے انٹرویوز بھرے پڑے ہیں جنہوں نے سفر کی داستانیں سنائی ہیں انہوں جوانوں نے ان ویڈیوز کے اندر بہت کم باتیں بتائی ہیں ان کی جو اس سفر کی رودات ہوتی ہے وہ بہت زیادہ بھیانک ہوتی ہے یہ ایک ایسا تکلیف دے سفر ہے جو انسان کی زندگی کو اجیرن کر دیتا ہے ابھی حالی میں بننے والی میگا سپر اسٹار شارو خان کی مووی ڈنگی بھی اسی بارے میں بنی ہوئی ہے جبکہ اس کے اوپر اور بھی کئی ڈاکیومنٹریز بن چکی ہیں اور بھی کئی موویز اسی اوپر بن چکی ہیں دوستو اور فائنل کنگلویون پہ آتے ہیں تو ڈنگی کا سفر ایک ناممکن سا سفر ہوتا ہے اس سفر کو تیہ کرنے والا ہمیشہ پشتایا ہے چاہے اس کا پشتاوہ جلدی ہوا ہو یا کے دیر میں لیکن اس کا پشتاوہ لازمی ہے انسان اپنے پیٹ کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا ہے اپنے بیوی بچوں ہاں پیٹ پالنے کے لیے یہ سفر کر لیتا ہے یہ وہ بے قصور اور مظلوم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اچھے مستقبل کی تعلاش میں یہ سفر کرتے ہیں مغاہر قسم کے خطرے سے یہ لایلیم ہوتے ہیں اگر کسی طرح سے یہ سفر تیبی کر لیتے ہیں تو اس ملک کے اندر یہ چھپے چھپے اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ اس خطرے سے بھی آگا ہوتے ہیں کہ اگر اس ملک کے قانون کے حتے چڑ گئے تو ان کی زندگی مشکل ہو جائے گی ہر خطرے سے ہر چیلنجز سے یہ لوگ کیوں لڑ رہے ہوتے ہیں کیوں یہ ڈنکی کا سفر کر رہے ہوتے ہیں ہماری حکومتیں بھی اس بات کے اوپر کوئی خاص ایکشن نہیں لیتی کہ ان لوگوں کے لیے کوئی اچھے رستے منتخب کریں کچھ اس طرح کی اپورچنٹیز ان بے روزگار نوجوانوں کے لیے نکالیں کہ وہ ایسے اقدام نہ اٹھائیں اس ویڈیو کے توسط سے میں ان لوگ جوانوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا اگر آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھا ہے تو اپنی زندگی کی قدر کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے پیچھے اور بھی لوگ ہیں جو آپ کے پیچھے رونے والے ہیں ان میں چاہے آپ کے ماں باپ ہوں آپ کے بہن بھائی ہوں یا کہ آپ کے بیوی بچے نہ صرف آپ ان لوگوں کو رولائیں گے بلکہ اس سفر کے اوپر آپ خود بھی خون کے آنسو روئیں گے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی نواز دیتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے آپ کے ہاتھ بھی ہیں اور آپ سلامت بھی ہیں تو آپ پھر یہ سفر کیوں کر رہے ہیں یہ ڈنکی رائٹس کیوں لے رہے ہیں اپنے زندگی کو کیوں برباد کر رہے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو یہ انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں